نمسکر دوستو کیا آپ پردرشن کیا بھائی نہ کٹا دی باپ مانگے میں ایسی تعلی بجائے کرتا تھا نا آپ کے لیے ٹیم انڈیا کے لیے ایسی تعلی بجائے کرتا تھا جب انہوں نے ون ڈے میں کس طرح سے نو دس میں جیتے تھے اور پھر ٹی 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 میں بھی لیکن ٹیسٹ میں بھی آپ کو جیتنا ہے اور وہ بھی انڈیا میں جہاں پر آپ کے کھلاڑی ان کو ایک طرف ہرا سکتے تھے آپ کے مند میں کیا تھا کیا ٹیم سے رسنگ رہا تھا یا آپ کلاوڈ نائن پہ آگئے تھے کیا تھا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز تھی یہی نیجی لنگی ٹیم جو ادھار و ادھار مار کھا گیا ہے سری لنگا سے کیا یہ انڈر ڈروکس اتن خطرناک تھے سینٹینر اور یہ ڈیری میشل اور اکھلاڑی کیا یہ اتنے انپولیبل تھے انڈی اکٹی میں وہ تو ان کو تو بہن سی پیچھو پہ کھیلنے کا انبوہ ہے آپ لوگوں کو تو سپنننگ ٹریک مل گئی تو آپ کے لئے تو بھی سونے پہ سواگا ہونے چاہیے تھا لیکن آپ نے ان سے بڑے پسٹی ہو گیا آپ نے کہا نئی نئی اس میں بھی ہم نمبر ون رہیں گے اس میں بھی ہم نمبر ون رہیں گے اور بلکل ٹھوٹی سکس پہ آلاوٹ ہوئے تھے اس میں بھی نئے نئے کارمانہ میں کریں گے چونکہ یہ دو آٹ چوبیس تو جو ہے اسی کا ہی ہے ریکوارڈ کا ہی ہے تو ریکوارڈ بناو ہر شہر پیلڈ میں ریکوارڈ بناو چکمویں مناو چگویں مناو کہچو مناو بڑے بڑے انتر سے ہراؤ اور اس میں بھی نام اپنا کماؤ کیا ناک کٹا دی روی سرما براٹ کولی آپ جو ہے کب جاگیں گے بھائی کمکرن بھی جاگ گیا تھا آپ تو جاگ جاؤ آپ تو جاگ جاؤ ایسے نہیں کرتے بھائی اتنی انپلیابل کنڈیشن نہیں تھی ان کی خلالی کس طرح سے کھیل لے تھے ہمارے سبینرز کو اور کس طرح سے انہوں نے آؤٹ کیا آپ لوگ کیا ایک تو چل میں آیا تو چل میں آیا جب کوئی ایک دو خلالے آؤٹ ہو گئے تو تھوڑا سا کھلو نا تھوڑا سا رکھ کے کھلو کریس پہ رہو اپنے ابران آتے ہیں کریس پہ آپ رہتے ہیں تو جب آپ کریس پہ رہتے ہیں دوران اپنے آپ نکل کے آتے ہیں کوئی زیادہ سمارٹنس دکھانی دیورت نہیں ہوتی ہے درابیٹ صاحب تھے میرے کو لگتا ہے کہ میں اتنی تعریف کیا کہتا تھا گوتنگ ہمبیر کی مجھے لگتا تھا کہ درابیٹ کی ٹیکنیک زیادہ بیٹر تھی کیا لکشمن صاحب کی پجارہ یہ لوگ کیسے ٹیسٹ کے مجھے اکھلالے ان کو آؤٹ کرنا مسکل ہوا جائے کرتا تھا یہ ایک ایک دودھ اور سیسن چھپکے رہتے تھے بکٹ نہیں کھوتے تھے دوہ سو بیس پہ تین دوہ سو ستر پہ چار اس طرح کے پہلے پہلے دن کے سکور ہوا کرتے تھے اور اب فورٹی سیکس پہ آل آؤٹ اوٹ ارے بھئی یہ ونڈے چل رہا ہے کیا یا ٹی 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 چل رہا ہے کیا میں کوئی ایسا لگتا ہے آپ ٹی ٹوئیٹی اور ونڈے کی فارمیٹ سے نکل کے ہائی نہیں پھائیں آپ لگتا سب بھول گئے ہیں یہ کہا رہا نہیں کوئی موسیقی 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 کرے لگے آپ نے اچھے ایک کام اچھے کیا لیکن موقع آپ کو ملے ایسی بات نہیں موقع ملے لیکن موقع بھی گوائے نہ تو فیلڈنگ ہو رہی ہے آپ سے نہ دے کیا آپ نظر سا کر کے آئے تھے کیا آپ لوگ یا آپ لوگ جو منگللیس کو رہنے کے بعد جو کلاوڈ نائن پہ تھے وہاں سے نہیں آپ آئے کیا 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 کھاڑی اتنے اشمن کھیلے تھے پہلے ٹیسٹ میں کلدی پی تھے پھر ادھر سے جو ہے واشنگنر سندر کو لے گیا ہے جب پھر پھر تھے ٹھیک ہے ویراد کو لی اتنے کینگ گھنٹا کینگ ٹھیک ہے ویراد کو لی روحی سرما اس طرح بیسے جیسے وال لیکن کنسٹینسی نہیں رہی ٹھیک ہے کیل راول سب کو موقع دی کوئی ٹکی نہیں کھیلتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ٹیم انڈیا جو ہے اب وہ کھلاڑی کی جانے کے بعد میں تھوڑا سا ٹیسٹ میچ میں بھی ان کو ڈومیسٹک میں جو زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو لکھیں آنا پڑے گا تھوڑی ٹیسٹ میچ میں یہ کچھ کر پائیں گے نہیں تو اسی دی سی نہ کٹائیں گے کہو تو میں لکھ دوں کی ان کا یہ حال یہاں پر ہے انڈیا میں اپنی دھرتی بھی جا لے جاں کھیلے نہیں جا لے ان سے وہ کیا کریں گے وہاں پر یہ بات سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کی آسٹیلیا میں وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھنا ہے انہیں نے منا لے کیسے ہم کرنا ہے سب سٹیسٹیسی بن گئی اور اتنی بھری طرح سے ہار ہوگی کی بھائی آپ جو ہے نا یہ چوبیس میں اور ریکار بنیں گے اور میں کو لگتا بھی اور بھکار اس سے بھی اور اچھے ریکار نیگٹیف سینس میں آنے بھاگیے میں مجھے ایسا لگتا ہے گوہتم گمیر صاحب جاگ جائیے روی سرما کو ہٹا دیجئے ہٹا دیجئے روی سرما کو اور یہ ان کو کیا نام ہے بھرات کو نہیں تو پھر کوئی نہیں بچا پائے گا بہت اور بھی اس سرماکار جنلی پڑ سکتی ہے چیتیسور پڑھا جیسے پڑھا جیسے خلالی جو چپک کی کھیلنے والے دومیشٹی سے خلالی کو اٹھائیے مجھے ٹیسٹ میچ میں بھنڈے ٹی 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 میں تو ٹھیک ہے شورٹ گی میں جو ہے چلے گا لیکن میں آپ سے بنتی کر رہا ہوں آپ لے گیا آئیے ایسے کلاڑیوں کو دومیشٹی زیادہ کھیلتے ہیں آپ آئی پیل کے پاس میں ان کے پاس میں کھیلنے کے پاس میں سب کچھ رہتا ہے ہاں تب فیملی ایسو نہیں رہتے تب کوئی پرولم نہیں رہتے کیونکہ اس میں نوٹ کمانے ہوتے ہیں نا اس لیے لیکن جہاں نیشن کی بات ہے آپ بہتا ہے مسیح پیلے کھل کے بھی بھی رکھ دکھیں کچھ کلڑوں کے لئے جو آپ معلوم بناتے ہیں یہ نہیں کھلیں گے تو آپ کو کونٹیٹ دیجئے اس میں سان نیشن نیشنی اس میں نہیں پک اس میں نہیں پک سکتے کہ یہ جو دورپن دکھاتے ہیں ان سے نیسے کچھ نہیں کیوں ایسا کیوں تو پھر آگر کرتے جائیے آپ ایسے ہی ایسے ہی ہوگا اور بڑی بڑی بہت ہیں بڑی بڑی باتیں ہیں بڑی سے ملک کی خلاڑی جو ہے ہم سے سیکھنے کی بات کر رہتے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے سیکھیں سرجری کریے آپ بہت یہ ورننگ سائن ہے اور بہت برا ہونے والا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اگر یہی ٹیم کھیلے گی آگے بھی میں کیول دو کھلاڑی رویس سرما اور ورات نہ تو بولنگ کرتے نہ بیٹنگ کرتے کھڑے رہتے ہیں بس مجھے کر رہے ہیں کتنا ٹیم کو لوس ہو رہا ہے دیش کو لوس ہو رہا ہے کتنے ینگ ٹیلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ کچھ کرشمہ کرت دکھائیں اے دکھلاڑی جو بہت سارے آپ کے کتنے کتنے ٹروفی انڈیا میں ہوتی ہے وہاں سے آپ کھلانے کو موقع دیا سکتا ہے لیکن یہ درباق کی بات ہے گمبر صاحب آئیم بری سوری میں نے آپ کی بارے میں بڑی بڑی باتیں کی تھی لیکن آج مجھے سب باتیں کینی پڑ رہی ہیں کیا ہوتا ہے دیکھئے چلیے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں کچھ کریے آپ تبھی کچھ ہو پائے گا جاہین جاہ بھارت